بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک خبر جو خطر کا باعث بن رہی ہے پوری دنیا کے لیے اور وہ یہ ہے کہ جو بھارت ہے وہ جہری منڈی بنتے جا رہا ہے یعنی کہ وہاں پر جو ابھی واقعہ ہوا ہے وہ آپ اگر سنیں گے تو یقین تو نہیں آئے گا لیکن میں آپ کو تمام وہ پروف پیش کر دوں گا جس سے آپ کو یقین آجائے گا کہ یہ وہاں پر واقعہ ہوا ہے اور کچھ لوگ وہاں پر گرفتار بھی ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت بلیک مارکیٹ کے ساتھ کچھ لوگ بھارت ایسا ملک نہیں لیکن بہت سارے لوگ وہاں پہ جڑتے جا رہے ہیں اور ان سے یورینیم برامد ہوا ہے اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہے تقریبا اگر مالیت کی بات کریں تو 2.9 ملین ڈالر کی وہ یورینیم ہے اب یہ کوئی اتنی سادہ سی بات نہیں چھوٹی سی بات نہیں یہ کسی کے ہاتھ سے کوئی ٹیٹی برامد نہیں ہوئی یہاں پر دو صورتوں میں یورینیم حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم بات کریں نمبر ون چوری ہوا ہوگا اگر یہ چوری ہوا ہے تو بھارت میں یورینیم محفوظ نہیں ہے تو پھر صدی سی بات ہے کہ دنیا بھی محفوظ نہیں ہے اگر اتنا ایکس ایزی ایکسس ہے تو دوسرا کیا غیر قانونی مائننگ ہوئی ہے تو اگر غیر قانونی مائننگ ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر بھارت اس حوالے سے انتہائی غیر محفوظ ملک ہے کہ اگر وہاں پر لوگ یورینیم کو عوضہ کر سکتے ہیں یا اس کو مائننگ کر سکتے ہیں اگر یہ بھی ہو سکتا ہے تو بہت خطرناک سی بات یہاں پر ہمارے سامنے آ رہی ہے خطرہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پر بلیک مارکیٹ سے جڑے ہوئے ہیں انٹرنیشنل لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں آریسٹ ہوا ہے انہیں بھی بھارت کی پولیس نے گریفتار کی ادار سے باتا ہے کوئی بھارت سے تو نہیں آیا لیکن جو پیسو کا لیندین ہے وہ کرپٹو کرنسی میں ہوتا ہے غالباً کرپٹو کرنسی شد بنائی اسی کام کے لیے ہے کہ لیندین کے لیے آسانی ہو جب آپ غلط کام کر رہے ہیں ہوں دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بلیک مارکیٹ کے علاوہ جہوری منڈی کے طور پر بھی کام ہو رہا ہو بھارت کے اندر اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو دنیا کے لیے بہت خطرناک ہے پاکستان کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہم آئی اے ای اے میں نہیں جائیں گے وزارت خارجہ کہہ رہی ہے پاکستان کی ہم آئی اے 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 میں نہیں جائیں گے بلکہ بھارت کو اپنی قومی ذمہ داری کا معاملہ ہے اور اس کو خود ہی اس کا صدب آپ کرنا ہوگا کیونکہ یہ دنیا بھر کے لیے خطرناک بات ہے انکلوڈنگ بھارت کے لیے خطرناک بات ہے اس میں ٹوٹل اب تک جو پورا معاملہ ہے بھارت کے جہوری پروگرام کے اندر ایک سو سنتالیس واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں جس میں شدید نویت کے جو ہیں وہ ٹھائس ہیں اور نو جو ہیں وہ ایٹمی جو تنصیبات ہیں وہاں کے ہیں اگین یہ علمہ فقریہ ہے عالمی ذرائع کے مطابق یہ یورینیم بھارت میں انتہا پسند ہندووں کے ہاتھ لگ سکتا ہے جس سے آسانی سے ڈرٹی بم بنایا جا سکتا ہے یہ عالمی ذرائع کہہ رہے ہیں لیکن اس سے اکثریت اختلاف کرتی ہے کہ ڈرٹی بم بنانے کے لیے اس کا یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ ڈرٹی بم جو ہے اس کے لیے یہ سات کلو یہ ٹوٹل جو یورینیم ہے یہ سات کلو سے زائد تھی لیکن اگر اس کو اب یورینیم میں کالکولیٹ کریں گے تو یہ 0.049 کیجی بنتی ہے جس سے نکلتا ہے U235 پوائنٹ ملتے ہیں جس کو ایٹم بوم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے بغیر اس کو آپ زدہ کیے بغیر یلو کیج بنائے اس سے آپ ایٹم ممتیار نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے اس کا یلو کیج پروسس بھی رہتا تھا اب یلو کیج پروسس اتنا آسان نہیں ہے اگر یلو کیج کتنا آسان ہوتا تو ایران اب تک کر چکا ہوتا ایران نہیں کر سکا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بہت اس میں ٹائم باقی ہے یورینیم کو حاصل کرنے کے لیے اس ٹائم پوری دنیا جو ہے وہ زیادہ پیسے بھی دے سکتی ہے ٹو پوائنٹ نائن ملین ڈالر میں نے آپ کو اس کی فکس پرائس بتائی ہے لیکن اگر اس کو کوئی آپ دو چار چھے ملکوں میں بوری لگوائیں گے تو یہ بڑھ سکتا ہے یہ ٹین ملین ڈالر میں بھی جا سکتی ہے لیکن خطر کی بات یہ ہے کہ یہ ان کے ہاتھ تک آیا کیسے اور بھارت کی سیکورٹی کہاں ہے بھارت کی عام سیکورٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ بات ہو رہی ہے ایٹم بوم کی اور اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اتنا چھوٹا میٹر نہیں ہے یہ بہت بڑا میٹر ہے اور اگر جس کا میں نے افس سے کہا کہ دنیا اس کو کس طرح دیکھے گی کس طرح آواز اچھائے گی کتنا ہی محفوظ ہے کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق اگر یہ وہاں کے انتہا یہ بھارتی امریکن میڈیا بول رہا ہے کہ اگر یہ انتہا پسند ہیدووں کے ہاتھ لگ جائے تو پھر کیا ہوگا یہ امریکن میڈیا کبر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیرریسٹ کے اگر ہاتھ لگ جائے ایٹم بوم تو آپ کہاں کھڑے ہیں اب یہ ذمہ داری پورے دنیا کی ہے اور ہر ملک کی ہے یہ معاملہ صرف پاکستان کا یا ہندوستان کا یا امریکہ کا نہیں ہے تو کون محفوظ ہے یہ تو ہم کو اکھٹے ہوگئی جواب دینا ہوگا لیکن بھارت کے اندر اتنی لاپرواہی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے اور یہ رپورٹ انتہائی خطرناک ہے دیکھتے ہیں اس پر کیا لاح عمل جو اقوائم متحدہ ایو اٹھاتی ہے میرے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ